بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی فاطمہ تو آگی سینی خاندان سعیدہ زارات بلان تر سلاوہ اپنے اپنے مرحمین دی مغفرت واسطے درجاتی بلان دی واسطے بلان سلاوہ جڑے جڑے چاند ہے بارویں لالے ولایتا چل اجل ظہور ہوگئے اسی بارویں دے سپائییں شمار ہوئی سپائی نہیں تے سپائییں دے نوکریں شمار ہوئی وجود بھی جتنی طاقت حمد ہے اس طاقت حمد نا لکھابان کر کے بلان سلاوہ سب تو پہلے کتنے شیعہ سونی حضرات اس جشن پاک تے آئے ہو انہاں مٹھے تے مدنی نبی دیامد مبارک ہوئے آج سیدہ نے فیڑیچ بابا جی ہے کہ نہیں دو خوشیہ نے آج بابا شبیر شاہ جی بندہ آج بھی جیڑا مو بنا کے بھوے اس خوش کیڑے دیارے ہو رہے ہیں ملاد اور جشن دا تعلق سنن سنان وڑن نال نہیں منا وڑن نال ہوندے ہیں آئے نہیں ویکھنا چاہیدہ بزاکر ٹیل لاوے تا بولن ہے آج ان جی مسکران دے رہو آج ان جی مسکرانہ بابا جی سواب ہے تو کسی وڑے رہے گھر خوشی ہوئے تو بندہ مرزی نال منگ دا ہے آج خوشی ہی بڑی وڑی ہے جیڑا آج بھی نہیں مانگ سکتا اس پورے سال منگنے ہی کوئی نہیں چلو میں ربائی پڑھ دا نصیر شابہ بھائی شابہ پتہ لگے نا جشن دا بجشن سنن آئے نہیں مناؤن آئے نہیں ٹھیک ہے جی نہیں جشن خاصن بھی سہی مناؤن تو بعد کھوڑا نا چلو ربائی پڑھ دیں ان تھوڑا اپنے نارہ لانے مالک اللہ نصر اللہ اور انہوں نے بیٹے دی اس سوڑا جشن عزتالی بارک آج مزور و قبول فرمائے مالک اللہ اس ذکر جشن دا صدقے انہوں نے رزق وچ مزید اضافہ فرمائے مالک اللہ اس سوڑے مٹھے تمدنی نبی دا صدقے تو آڈیاں جھولیاں بھر کے بیچے اس تو وڈی دعا آئی کوئی نہیں چلو ربائی پڑھ کے تو ان تھوڑا جنرال چھوڑے کیوں کہ سفر طویل کرنا ہے انہوں نے بڑا کھیا بانیان بھی حبدار بھی لیڈ پڑھوں میں کھنے اگے بھی ڈیوٹیاں نے اگے بھی حاضریاں نے بس زیارت ہو گئی ربائی نالباو جینا دے مزاج وے دیا سردار بے کتنا جشن سنسن میں کتنا جشن پڑھنا ہے کرا ذکر حیدر تھکاوٹ نہیں ہوندی جڑا بول سکتا ہے کرا ذکر حیدر تھکاوٹ نہیں ہوندی سچی گل وچکدی بناوٹ نہیں ہوندی نبی دی زبانی میں تے سوڑے ہلالی دے خون وچ میں لاوٹ نہیں ہوندی ماہ حسین دی سچی گل وچکدی بناوٹ نہیں ہوندی نبی دی زبانی مہتے سنے حلالی دے خون وچ میں لاوٹنی ہندی ماہ حسین حیدری آئے ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ جشن ہے ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے تھوڑا جب دور پر ذکر حیدر سن حیدری آئے ذکر حیدر سنانے میں مزہ آتا ہے جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے ہمیں اصحاب پیغمبر سے کوئی بغز نہیں لوگوں کون کب کہاں بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے ماہ حسین دیرازی ماہ حسین دیرازی کون کب کہاں بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے چلو دو چار بندے یا دیو بھی نہیں بول سکے انہوں نے چہرے تو باوجی مسکرہ ہر لائے ہر لائے ہر لائے سینے کی سہائی کو غلابی نہیں کہتے ماتم دے خلاف لے سینے کی سہائی کو غلابی نہیں کہتے ماتم کو کبھی دین کی خرابی نہیں کہتے تھوڑا جب ہم آتمی نہ لگا لے ہوندی پہ یہ سینے کی سہائی کو غلابی نہیں کہتے ماتم کو کبھی دین کی خرابی نہیں کہتے ہمیں اسحاب محمد سے دل و جان سے ہے محبات لیکن گستاکہ علی بیت کو صحابی نہیں کہتے آئے 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 ماہ حسین دیرے ماہ حسین دیرے حیدری آلی بھا کیا بات ہے جیشان دبابا جی سما ہو گیا چھوڑے جیا جناب افضیل میں اپنی مجلے سے ابتداء ناز آکر دی گال تو نہ خطیب دے جملے تو بلکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کائچوں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے مٹھے تمدنی نبی اللہ آکھ رہا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے رحمت بنا کر بھیج دیا مگر تمام عالمین کے لئے رسول اللہ مالک تریزنگی کرے مالک کے بعدد قبول کرے شابت و پہلی مبارک بعد اس ہستین جس دے گھار چاند اتریا دو جی مبارک بعد اس ہستین جس دے گھار چاند پلدہ رہا جیڑا بول سکتا ہے تری جی مبارک بعد اس ہستین جیڑا عجبی پردہ غیب جبارت سے رسول بڑھ کے بیٹھے ہیں ماں حسین دے رازی ماں حسین ساڑے آل سنت بھائیہ نے کیونکہ خوشیہ نہ مہینہ ساڑے آل سنت بھائیہ نے بہران ملاد منایا ہے اسی ستاران منا رہے ہیں فرق پائندہ ہی ہے فرق ماں حسین حیدری آئے فرق پائندہ ہی ہے بہران بی چاندی تاریخ ہے ستاران بی چاندی تاریخ ہے بابا جی پتا لگ ویسی پہلے فضائل دے جملے تے تھے ملاد سنن کڑایا ہے اور ملاد وکھن کڑایا ہے میرے تا عقیدہ یہ ہے بہران بی چاندی تاریخ ہے ستاران بی چاندی تاریخ ہے چاند نہ تھا ہمارا نبی تھا آئے 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 ماں حسین دے رازی ماں حسین دے رازی ماں حسین دے رازی ہمارا نبی تھا ساڑہ نبی تب تو ہے جب چاند نہ ساڑہ کی جنہ بہران جنہ منایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ستارہ جیڑے منہ دینے بھی ٹھیک ہے سادہ تیتنا جی مطالبہ بھائیس گھار دا ذکر ہونا چاہی دا ہے اس گھار دی کہانی سنونی چاہی دیئے اس گھار دی خوشی منہ دنی چاہی دیئے سانچنگیاں لگ دینے ہو مسجدہ جیڑیاں ملاچ سجدیاں نے سانچنگیاں لگ دینے ہو لوگ بابا جی جیڑے ملاچ ہوندے نے سانچنگیاں لگ دینے ہو گلیاں جیڑیاں ملاچ سجدیاں نے بلکہ ایل کے ایل کیا انہیں سنت بھائیاں نے مسئلہ ایک اور حال کر دیتا ہے بابا جی انہیں نے رسول دے گھوڑے دی شبیہ بھی کر دیئے انہیں رسول دے گھوڑے دی شبیہ کر دیئے مہدہ چلو زمانہ ترقی کر گیا انہیں رسول دی سواری دی سمجھا گئی ہے کدی سوار بھی سمجھا میں سر آئے 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 ماہ حسین دی رازی ایدری یاد جنہیں رسول دے گھوڑی دی جنہیں رسول دی سواری کدی سوار بھی سمجھا اور بابا جی میں ایجاریہ سے چودہ پندرہ ریبی لول نو ملات تھی تو ساڑے آئے لے سننل بھائییں ریلی کر دیئے یہ یگہ سوڑا ہے گھوڑا سجی ہو جا میں دریورن واقعہ گھڑی سہیڑ تلا اُس سہیڑ تلا ہی مولوی صاحب میں نہیں جاندہو کون ہان اے جنگ آلے پاسے میں کھلوتے ہوں میں کہ جی اے مبارک میرے بھی حصہ پاؤ اے گھوڑا کیوں سجایا ہے انہیں کہ جی یہ نبی دی سواری اے نبی دی سواری میں کہے نبی انہیں تبیٹھے آن انہیں کہنے جی شبی بڑھائیے یار یہڑا بول سکتا ہے ملاد ملاد گال نہ لیوں ہیدری یار میں کہے نبی اس تبیٹھے آن انہیں کہنے جی شبی بڑھائیے میں کہہ دا ملب نبی جیڑی سواری تبیٹھے آن انہیں تجازیم کرنی ہے بابا جی جملہ تو سادہ جی ہے اس تو سادہ جملہ میرے کل ہوئی نہیں سکتا جیڑا جشن مناورہ یا گل ادھے نالے اے واحد کائناہ تک ہوڑا ہے جی دے ویکھر نال نکاح نہیں تروٹیا آئے 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 جیڑا بول سکتا ہے جی دے ویکھر نال کسی دا جنازہ حرام نہیں ہویا میں کہہ مولوی صاحب تو اڈا بھلا ہوئے سان پتہ لگ گیا ہے بابا نبی جس تے سوار ہوئے اس دیوی تازیم واجہ پے جیڑے نبی تے سوار ہون انہ دی عزت کیا ہے آئے 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 ماہ حسین ماہ حسین ہیدری آئے جیڑے نبی تے سوار ہون انہ دی عزت آج نبی نبی ہے تو حسین دی وجہ تو آج نبی نبی زندہ ہے تو حسین دی وجہ تو آج نبی دی تازیم ہے تو حسین دی وجہ تو کہ حسین نے نانے دے دین نو بچایا ہی انجے جو بچان دا حق کے یہ حسین دا سیا ہے میرے نانے دی عظمت کیا ہے چلو اس تو بابا شبیر شادی سادہ جملہ ہی نہیں ہو سکتا اے حسین دی قربانی ہے داوی دے دین اگر حسین سجدہ کر کے نانے دا دین نہ بچان دا تے آجید دادے دا ذکر ہم دا حسین دے نانے دا نہیں ماہ حسین دے دے ماہ حسین حیدری آن اسی نبی دے امتی ہیں ساڑھے نبی دی جو شان ہے کسی دے نبی دی ساڑھے نبی دے کول جو اختیار ہے کسی نبی کول اسی نبی دے امتی ہیں اور میں نے اپنے مریدن حکم کیتا اب آرے ربی اللہ میں خود سبیلہ لوائیاں نے حکم کر کے میں کیا انہ دا جلوس لگے تُسی سبیل دینی ہے انہ دا جلوس لگے تُسی لنگر دینے ہے اوہ ہور نے جڑی آد دینے بے نہیں ہونا چاہیے ڈکڑا لے ہور نے اسی کڑڑا لے ہم اسی عالی ظرف لوگ ہیں اسی کام ظرف لوگ نہیں بہران بھی ٹھیک ہے ستاران بھی ٹھیک ہے لیکن بہران یا ستاران بابا جی اوہی دا سکدہ ہے نا جس نے گھر نبی آیا ہوئے ماہ حسین تھوڑا بیدار ہوئے ہیں یا تھوڑا جا بیدار ہوئے ہیں اے بہران دی تاریخ ٹھیک ہے یا ستاران دی ٹھیک ہے اے اوہی دا سکدہ ہے جڑا نبیر گھر نبیر پالدہ رہوے چلو میں گلبہ وجی اس تو آسان کردہ میرے کئی رشتہ داران میری تاریخ پیدائش نہیں پتا کئی رشتہ داران سید میری تاریخ پیدائش نہیں پتا کئی میرے یارن بھی نہیں پتا ماہ حسین ڈیرہ اے دریعہ کئی میرے یارن بھی میری تاریخ پیدائش نہیں پتا میری تاریخ پیدائش پچھنی ہے اور میرے ماں پہ ہو تو پچھنے نبی دی تاریخی نبی بارن آئین ہے نبی ستاران آئین ہے بھائی شیعہ سنی لڑنے علی جگہ نہیں ہے پیارا محبت نا رانا علی جگہ کلمہ نبی دے پڑھ دے پیارا محبت نا رانا چاہی دے نبی بارہ نائن تام بھی ٹھیک ہے نبی ستارہ نائن تام بھی ٹھیک ہے نبی دن نائن تام بھی ٹھیک ہے نبی رات نائن تام بھی ٹھیک ہے نبی دی اور دی تاریخ ویکسہ جشن مناور کےڑایا نبی دی اور دی تاریخ اوہی تا سگر ہے جس دا ابو طالب نال رشتہ ٹھیک ہوئے آئے 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 جس نہ سرکار ابو طالب نہ رشتہ ٹھیک ہوئے جس ابو طالب دے بارے چھنے ابو طالب کلمہ ہی نہ پڑھیا ہاں تاریخ لکھی بھئی ہے جس ابو طالب دے بارے چھنے ابو طالب ماہ ذلہ کلمہ ہی نہیں پڑھیا نہیں جی احناتہ پڑھ دے رہا تیرا کھاما تیرے گیت کھاما یا رسول اللہ ججتہ تو کھامے تیجتہ نبی کھان دا رہا آئے 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 ماہ حسین کے دے جیتہ تو کھامے تیجتہ نبی کھان دا رہا دھیر ساری کتاباں جو لیا دھیر ساری کتاباں ایک روایہ سید مل دیئے وہ کوئی بندہ ہا نبی یعنی سلطان نبی آخری ویلے چاچا کان چاکھیا سید آخری ویلے مٹھے تمدنی نبی اپنے چاچا دے کانوی چاکھیا کے چاچا کلمہ پاڑ لے اے کانوی چاکھیا اے مسلمان نو سمجھ آگئی چلو بابا جی ہم روح نہ دے آج تا دینی خوش ہی آدھا ہے افسوس تو اس بندے نہ لوندہ جی دی مزاج دی باتے اس دا بندہ میں دا مسلمان تیرے اپنے اکل دی باتے جیڑا نبی کان چاکھے او تو مان لیندہ ہے جیڑا نبی میدان چا بھراد ہاتھ بکھاوے آیا 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 ماہ حسین دیر جیڑا نبی او یاد ہی کھو اے میں بابا جی گیا پچھے درزی کھول گیا تا درزی کھول سید بچہ میں نہ کپڑے دیں لگا جشن ہے ہس کے ہی سنیندہ ہے جشن ہے اے یہ جیڑا محول اے ہی جشن ہے اے ہی جشن اور اے ہی مناؤن دا طریقہ ہے ٹھیک ہے اے نال جگڑا کیتا کرو بشیاں دا جشن او نہیں مٹھے مدنی نبی دا ہے جدن تو آڈا ہو بے ادھر نہ شروع لے دا کام میں تو آڈے کول بیڑا گال کے ہوں گال اس واسطے گال مٹھے تا مدنی نبی دیئے کیونکہ کبرچ مٹھے نبی دے لگنا ہے مولوی دے نہیں لگنا اس واسطے جشن ہے یہی ماحول ہے جشن ہی ہونے چاہیے اور جیڑا بندہ تو آن آپس سے لڑاوے او تو آڈا دشمن ہے جیڑا بندہ تو آن آپس سے آکے تھے لڑا جاوے او تو آڈا دشمن ہے جس تو آڈا امن تباہ کی تا مسجد ہون ساڈا نظام ہی اور بن گیا ہے اے عمومن تو سی روڑتا ہے ویسو نا جی تو مسجدہ بننی ہے پہ یہ حسن تو تبار لے کیوں سیہ دیو بندی مسجد ہے اہلِ حدیث دی مسجد ہے میں پچھے جی آہران ہو گیا باوہ جی میں آکے آپ مسجد اللہ دی آئی انہاں اپنیاں ہٹیاں کھول لئی ہیں اوہ علامہ اقبال کوئی بندہ آیا تو اسا کہ جی بڑا بڑا سگیر بہت بڑا شاعر ہے ہر چیز تو شاعری کی تی ہے اے مولوی تو ملے تو بھی کوئی شاعری کرے ہیں علامہ اقبال ہسے آہا ہس کے آکے اسا کے دو لفظات ہیں انہاں کا کیڑا انہاں کا دین ملہ فی سبیل اللہ فساد بندہ ہاتھ وٹے دیا ستہ سادہ بابا جی اسا کہ میں تو ہٹی زبان اس وچھ سمجھ نہیں آئی فارسی میں میری زبان چھ سمجھاؤ علامہ اقبال ہاں کیا ملہ دین چھو فساد دی جڑ ہے اوہ جیڑا ملہ تو انہاں مولوی آپ پچھے لڑاوے اوہ جڑے فساد دی کیوں روز میں شرمت سے رسول دے لگنا اوہ جیڑا مولوی آکے مجلس چلنا جا نکاہ تو اٹھ دے تو اس مولوی تو اتنا پچھو بھے نکاہ دس یا کہیں نکاہ آتے دس سنالہ دین کی دائے مجلس کی دی یہ شیعہ دی تا نہیں حسین دی مجلس بابا جی آج تک کوئی کسی جگہ تک کسی بندے آکے ہوئے میں سیدہ حس بھی نس بھی باوی اوری سید نے باوی اوری نے غیر سید جتنے بیٹے کسی آکے ہوئے بس ساڑے دا دے دی مجلسے جہ در بھی مجلسے اس کی دی مجلسے جی حسین دی حسین نو ہر بندہ مند ہے اس دی حسین دا خرچہ ہے حسین نو ہنجے نہیں ہر بندہ مند ہے میں تک لے دینے ایک مولوی سردہ پیا اسا کہتوں آتا ہے با حسین دی ذکر چا نہیں وینہ چاہی دا حسین دا ذکر نہیں کرنا چاہی دا حسین دی مجلسے نہیں وینہ چاہی دا اوہ مولوی علی سنت دہا نا میرے ذہن چلے گا کلے پجے بھی میرے کولے اوہ سا کہہ جے دین چو حسین کارڈ پچھے راندہ کی ہے آئے 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 جیڑا بول سکتا ہے جیڑا بول سکتا ہے دین چو حسین کارڈ پچھے راندہ کی ہے اب میں تو جتنی میرے ننکانہ صاحب گیا میں باب گروہ نانک دی کبر رو سلام کی تا اور ڈرائیور میرے پوچھا اب مرشد انہوں سلام کیوں کر دے میں کہہ دیگال ایک بڑی بڑی ہے اوہ سا کہ مرشد کے دیگال میں انہوں سے اس بابا کی تھی تو ہڑھو انہیں پتہ لگ ویسی میں کہہ گروہ نانک جس میں محرم دا چند نیڑے آیا اپنے چیلین بلا کیا کہا جا گھر جا کے حسین حسین کار ماہ حسین دی راندی جیڑا بول سکتا ہے یار گھر جا گھر جا کے حسین حسین کر اوہ سا چیلے آیا کہ جی حسین پیشوائے مسلمان نہ دا میرے پیشوائہ توسی میں کرہے تو رام رام کرے میں کرہے تو ستہ ستہ کارا بابیوریہ کہا میں کون کریں اوہ سا کہ جی میرے مرشد ہو میرے رہبر ہو میرے گروہ ہو میرے پیرو بابیوریہ کہا جیڑیگا آئے توہٹی ہوش جائی تے نہیں بابیوریہ کہ مہت بھینڈ نال شادی بابیوریہ کے تن تکلیف کی ہائے گروہ نانک میرا ضمیر اجازت نہیں دینا بابا گروہ نانک کو دیال پاسے اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے ہائے 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 مہا حسین ہائے دری او میرے بھائی موت حق کے پیار نہ رو سادہ نبی تیسا نبی جنہوں پتھر لگے بدوانہ کی تھی متھے جے رسول دے لگنا ہے مطلب ایک ہونے جی مثال جٹکڑی دینا ڈیرے آلے بزرگ زیادہ بیٹھے نے ڈیرے آلی مثال دینا اے تھانے کام پوے اللہ نہ کرے کسی دا پوے اے تھانے جے کام ہووے تو بندہ کوئی سہارا نہیں ڈھوڑ دا ڈھوڑ دا ہے نا جی کسی دا چوکھا تلک ہو سی چیرمین نو چکے سی کسی دا باوری اس تو اتے تلک ہو سی اے ایم پی ان چکے سی کسی دا اس تو اتے تلک ہو اے ایم این چکے سی میں جناب رانجل صاحب تھانے ویڈا تظار ہے سچون فون تچے کرے انجھ گا لندی ہے تاکہ بندہ کو جو مطمئن ہو جائے جنت لینی ہے جنت واسطہ ہی نماز پڑھ دا ہے جنت واسطہ ہی روزہ رکھ دا ہے جنت واسطہ ہی حاج کر دا ہے جنت واسطہ ہی زکاة دن ہے اے جنت تیری ماسی دنہ نہیں سیدہ دی جا کی ایردہ نہ ہے ماہ حسین دی راضی ہو ماہ حسین دی راضی ہو اے روزہ محشر بابا جی سیدہ تو بخرا ویڑا ہی کوئی نہیں جنہا اتھے چھڑا لے جنہا اتھے چھڑا لے لہٰذا کوئی ایک گھارت بند راکھ لینا چاہیے کوئی ایک گھارت بابا جی ہے چار دن دی زنگی ہے جھوٹ بھی ہے فریب بھی ہے دھوکھا بھی ہے ہر چیز چال رہی ہے لیکن موت تو حق ہے کوئی ایک گھار ایسا ہوئے جیڑا اتھے بکشش کرے جیڑا اتھے سن چھڑاوے اوہ سوائے سیدہ نے اور ویڑا ہی کوئی نہیں لہٰذا سیدہ انت راضی رکھئے تیڑی آئی تے سیدہ نالوی رون آئی تے سیدہ نا ذکر روکیے آئی تے سیدہ نا جلوس روکیے تب آت متھے رسول دے کے میں لگنا ہے لہٰذا گھار جا کے سوچ جگڑا مقصد نہیں چار دن دی زنگی پتنی کے لی رات نبیہ رسول اور نبی ہر مومر انہیں سان دی کبر چو سا اچھا میں نے یہ دس ہو وہ قرآن ویچھ عطا کے دیواز ہوئے میں نے بانیاں گھنٹہ دیتا ہے انہوں نے دا گھنٹہ دیتا ہے سیدہ جی کتنا پڑھیں آچھ چلو اب میں اس حساب نہ نہیں پڑھ دے پی اب پچھلے تصویح نہ پڑھ دے پایا قرآن ویچھ ایک اللہ تو آٹی ضروری نے بانیاں نہیں حکم کیتا ہے ضروری نے بھیکو جگڑا مقصد نہیں قرآن ویچھ حکم ہے عطا نبی دی کرو کدی کرو نبی دی جی دی محفل منہ ہونا ہے نبی دی کریے تک قرآن ویچھ ہی حکم ہے بابا جی عربی نہ پڑھ دا جل دی جنا قرآن ویچھ ہی حکم ہے نبی جو دے وہ لے لو جس سے روکے وہ بندے سے بچے بننا چاہیے اس تو روک بیننا چاہیے آؤ نبی تو پوچھئے بابا نبی وین لگے دیتا کہ نبی دی آگری وسیل سنو آگری فنمان سنو آگری حدیث سنو نبی وین لگیا کیا اے امت دو چیزہ دے کے جا رہے ہیں دو چیزہ دے کے جا رہے ہیں اگر انہاں پکڑی رکھا گمرانہ ہو سوکیڑی ایک قرآن دو جی ال بیت تری جی شائی کوئی نہیں آئے 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 ماہ حسین دی راضی ماہ حسین ہی دری آل ہر بندے نہ حق مند ہے آپ نے نبین راضی کرنا میں چنگا لگا نہ لگا نبین ویکھو غور کو ملانگ موالی چنگا لگے نہ لگے نبین ویکھو ایسے آنے آتے نہیں تیرا نہیں تیرے سائیان دا اے تو ویکھنا چاہیے ویکھو نا مجل سے آزار روکر نال جلوس روکر نال تیرے کوئی سفارش ہے تلائی را رسول تو وڈی کوئی سفارش ہے اتے ہی تلائی را اے جاگیرے اے گھارے شریعت تو تک حکم دین دیئے ملک ابدارے باوساد شاہوری یا باوتا وکر شاہوری یا نصر اللہ دا گھارے نا شریعت حکم دا سن لگا جاکہ مولوی کو لوگ تصدیق کرے شریعت آ دی اگر انہ دا گھارے اے اجازت دین تو میری نماز قبول ہے اگر ایجازت دین تو سجدہ کن دے درسیہ سارے بلے اللہ دا سجد ہے کرنا کن ہوئے اللہ نا اللہ آخری جب تک اجازت نہ دے تیری نماز قبول نہیں بنے دی اپنے مقدر نصیبی بات ہے بندے کھانے کعبیال مو کر کے نماز پڑھ دین او کھانے کعبیال نماز او قبول ہے جس دل وچہ حب عالم محمد هاگ اللہ کہاں ہاں ہوسین ہی سیدھے اے سیدھے لے لہذا آبو طالب نال بندے ہیں اے میں درزی کھول گیا میں TOMI درزی کھول گیا تمہ Field مرے کپڑے باو جی اے سیدھے میں او ایک محلوی آیا نا نا لعلنہ ساڑے بھولوال دا ہے او محلوی آیا او جل دی جل دیو ساکڑا اے میرے بھی strictly wert اسا کہے جی ٹھیک ہے مولوی صاحب کے سندھا راندہ اسا کہے یا رہت کی ایک نویش ہے کرنی ہے درزیہ کہ جی کے اسا کہہ فرانٹ علی جیب نہیں ہوندی اسا کہہ جی آگاوی لہنہ جی اسا کہہ دنہا لیکن نکی جی جیب لوڑی ہے دنہا لیکن نکی جی جیب لوڑی ہے درزیہ بھی ایران ہویا میں بھی تھوڑا کیا میں کہ شاید مولوی پینسل دی لوڑ ہوندی نے نکاح شکاہ پڑھنے لگیا میں کہہ شاید پینسل واسطے ہو جہاں پہ رکھ دا وہ درزیہ میرے حال وے کیا سیا تھا میں درزیہ اسا کہہ تو پچھ یا نہیں کیوں لوڑ ہوندی اسا کہہ جی شاید تسی پینسل رکھنی ہو اسا کہہ نبی کلمہ نبی دا پڑھ دا ہے جلیہ تا نبی دا ہی نہیں پتا چنگ کلمہ پڑھ دا ہے میں کہہ مولوی صاحب او مسکین نجھے نہیں پتا جھنکہ پہ دین دے ہو دس سوچا سا ہی انہوں نے کہہ بابا جی تو آٹھے نانے دادے دا دینے میں کہہ جیہا ہے تسی جمانے من جھو تھا ماں حسین دیرازی رب اور میں کہہ ہے تسا ہٹے ہی نانے دادے جمان نو تھا انہوں نے کہہ بابا جی انہوں پتا ہی نہیں میں کہہ انہوں نہیں پتا غریب دا کام میں کپڑے سینے یہ کدھی کدھی جمعہ تا بھولے کہ تو آٹھے پچھے نماز چپڑھ دا ہے اور ایک ایڑا پانٹ ٹائم تو آٹھے پچھے پڑھ دا ہے انہوں نے ہی پتا دیں سو انہوں نے کہہ بابا جی اس وقت جا رکھنی ہے اتھے میں رکھ سا مسواک کہ رکھ سا جی سارے آگر کر سب حان اللہ سارے آگر کر سب حان اللہ میرے اکھے واہ واہ کیا بات ہے جی اے مسواک رکھنی ہے اس وقت کہہ بابا جی تو آٹھے نانے دی سنت ہے میں کہہ جی کب 2008 نانے مسواک کر دا اس وقت میں سامنے رکھ سا میں کہہ مولوی ان گال میں کرنی ہے برداش تیرے کلوں نہیں ہو رکی کیوں رکھنی ہے میں کہا میرے نانا جو میں مسوا کردہ ہوتاں یاد رہا جو میں کپڑے پہندا ہے تن یاد رہا جو میں پڑوسین پوچھتا ہے تن یاد رہا جو میں روٹی کھاندا ہے تن یاد رہا وہ میرے نانے دی مسوا کے یاد رہی ہے ہی اوہ غدیر اللہ ہاتھ کے وہ بھول گئے ہیں آیا 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 ہیلری اوہ غدیر اللہ ماہ حسین دیرہ اوہ ہاتھ مولوی ٹیٹو ٹیٹ کے اوہ جواب میں دے رہا اوہ لا گیا جس دا ابو طالب اور ابو طالب دے بارے اچھا اسلام یاد رہی لکھا گیا بابا جی بچے ہموی سب تو پہلے کلمہ اس پڑھیا عورتہ ہموی سب تو پہلے کلمہ اس پڑھیا بچے ہم پڑھایا جا رہے مردہ ہموی سب تو پہلے کلمہ اس پڑھیا انہیں اے سارا کچھ تلک دیتا ہے انجھے مور خیل لکھیا ہے مماز اللہ سرکار ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا حق تا ساڑا بھی بندے کچھ پوچھ لئیے بس سرکار ابو طالب کلمہ جی نہ پڑھیا اے سان مولوی صاحب اتنا تدسو اے اسلام دی پہلی دعوت کے دے گھر ہوئی آئی جیڑا بول سکتا یاد اسلام دی پہلی دعوت کرنا لکھوڑا آجن جی اسلام دی پہلی دعوت ابو طالب دے گھر ہوئی آئی اچھا جی ابو طالب دے گھر کتے آ آجن ابو طالب دے گھر مکے چا اللہ دے گھر کتے آ آجن اللہ دے گھر مکے چا میں آجن تین آج پتا لگ گیا ہے ابو طالب کلمہ نہ پڑھیا اللہ کوئی نہ پتا اللہ دے نام میرا محمد کھل لا الہ الا اللہ دیئے کھل میرے گھر رونی چاہی دیئے کھل محمد رسول اللہ دیئے کھل میرے گھر رونی چاہی دیئے جس بندے باو جیئے آ کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا اوہی بندہ اکسی جی مجبوری ہائی جی مجبوری ہائی کیڑی اوہ سیم جی مکہ چکبوت پیان مکہ چبوت پیان مکہ چبوت پیان نہ بندہ بولے تکلیم فونسی اسم اللہ مولوی تو من کی ہے رحمان دے گھر بوت حان عمران دے گھر بوت گوئی دا آئے 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 ماہ حسین دے حیدری آل لہذا میرے بھائی سانے سارے ہیں نبی دی شانچہ کٹھا ہونا چاہیے جی اس گھر دی جیڑی بھی خوشی ہوئے سانے کٹھا ہونا چاہیے اس گھر دا غم سانے کٹھا منہ ہونا چاہیے جیڑ بھی کوئی خوشی منہ ہوئے جھگڑا کسی نال نہیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی سارے بولیہ جی سارے نبی سارے نبی بندے پیسے سڑھ دے پندار کوئی نہیں پیا پوچھ دا آئے 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 ماہ حسین دی رہ بابا جی یہ ناتا پڑھ دیں شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے دار کے سوالی اے پیسے دنیا ساڑھ رہیے پوچھ کوئی نہیں ریا آئے نبیان سلطان نبی تو پوچھئے میں یا رسول اللہ او دار کے رہے جن سے سارے سوالی نے نبیان سلطان نبی فرمایا آئے 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 آئ پریکٹیکال کرنی چاہیے تھوڑا جا ایسا اور رپیہ ہے تو دیا ادھارا چاہ دیو بات واپس کرے ایسا ہو چاہیدہ ایسا ہو چاہیدہ ہے ہاں چلو بسم اللہ ایسا نے خوش ہو گئی ایی جیسا نے ایسی اینجی جیسا میں نے نیا آئے کرو جیسا سووہ کیا کرو بشیہ دیشن کیوئے منہ اندھے اے کتنے سارے بلیا بھائی جیڑا مکیسی نہیں ہے کتنے اے کتنے کتنے سارے بلیا بات کتنے ایسا ہو اے بابا جی اے ہزارے شرازی رکھا میز جیشن تے گل حق دی دا س جانا بندے نمن ننون دے موقتر نصیب دی باتے اوہ جیڑا شیعہ ہو کے جیڑا شیعہ ہو کے صحابین برا آکھے میں اس نے سو دفا لانت کردہ تجیڑا برین صحابی آکے اس نے آزار نفا لانت کردہ آئے 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 ماہ حسین دیرہ حیدری آل جیڑا برین صحابی کا اللہ اے لالہ دو چار بری ہو تیرہ بڑا دیرہ چار بڑا حیدری آل بے شما ماہ حسین دیرہ نہیں ساڑا کامی ہے جیڑا بندہ شیعہ ہو کے صحابین برا آکے میں شرازی اس نے سو دفا لانت کردہا تجیڑا برین صحابی آکے اس نے آزار دفا لانت کردہا ماہ حسین دیرہ کیونکہ صحابی دی دیفینیشن کے صحابی دی معنی کے تشریح کے صحابی دی معنی ہے جو رسول کی محفل میں بیٹھے جو رسول کی محفل میں بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں اور اس تو آسان ہو ہی نہیں سکتا جو رسول کی محفل میں بیٹھے اس کو صحابی کہتے ہیں اور جن میں رسول بیٹھے اس کو اہل بیعت کہتے ہیں اہل بیت دی اپنی شاہ نے صحابی دی اپنا مقام ہے بندے جگڑا کر دینے میں اہل بیت اور شاہ بھی برابرنے اوہ کملیوں اہل بیت دی ہور شاہ نے صحابی دی ہور شاہ نے چلو میں ایک تھوڑی جی ہور آسانی کر دا امت بابا جی اتحاد پر کیونکہ پیاروں محبت دینا چاہیے جگڑے دی مقصد نہیں دسنا با اتحاد کے میں پیدا ہو سکتا گالت اسی اپنی برزین آل منہ نہیں ہے میرا کام ہے دسنا دسنا با اتحاد بابا جی کے میں پیدا ہونڈا ہے امت کس چیز تکھڑی ہے ایک اللہ دوجہ نبی تریجے اہل بیت چوتھے صحابی ایک چار چیزہ دی جس تے مٹھے مدنی نبی دی امت کھڑی ہے ہیک اللہ دوجہ نبی تریجیہ لبیت چوتھے صحابی چلو میں پیار نہیں درست دیر نہیں کوشش کر سا کیونکہ میرے تو سمجھدار مجموع بیٹھا ہے سب تو پہلے اللہ نومننا ہے اللہ اللہ کلے شائن کدیر ہے اللہ ہی سب کچھ ہے سب تو پہلے اللہ نومننا ہے اللہ تو بعد اللہ دے نبی نمننا ہے باہ حسین دیراز جو تھوڑی جی میں ذرا گال آسانی کرنے لگا اللہ تو بعد اللہ دے نبی نمننا ہے نبی دی اطاعت کرنی نبی دی تعظیم کرنی نبی دا اطرام تھوڑے جی بھائی برے والے بندے بیٹھو نبی نتنا نہیں مننا جو اللہ تو وعد جائے نبی تو بعد اہل بیت نو مننا ہے مراد اہل بیت تو بننی پتر اہل بیت رزق اہل بیت تو مانگ بابا جی اہل بیت اتنا نہیں مننا ہے اے نبی تو وعد جائے پیار دا ایک ورمولہ دے لگا سب تو پہلے اللہ اللہ تو پیار نبی اس تو بعد اہل بیت اہل بیت تو با صحابی بچے دے صحابی دے نات روڈا دے نات صحابی دے نات رکھ لیکن صحابی نتنا نہیں مننا اے اہل بیت تو با دے جائے یار گالی اس تو ہور کیا ورڈ کار سکت اش نبی تو بعد اہل بیت اہل بیت تو با صحابی سید کامے جشن تے نصیر پور تو ہن حق داس کے وینا مننا نمنا تو اٹی مقتر دی مات اے با جی چار چیز نے کوئی میں ناک سید چار چیز ایک مقام دیکھ تھی کر کے وکھا وکھون واس میں تیار رہا مسجد اللہ دی سجد نبی پوچھتے اہل بیت پچھے صحابی آئے 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 اے محبت نادار سے لہٰذا جو وانڈ رسول کیتی ہے رسول دی وانڈ تے رہو اینا کہ جی زماز اللہ سرکار ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سرکار ابو طالب اچھا چلو جھگڑا کرنا مقصد نہیں گال حق دیتا سرکار مقصد اے لمی بیس ہو ویسی تو تم تصویم بھی پڑھ دا پہ آئے اچھا توجہ میرے علا پاس سرکار ابو طالب کلمہ گال حق دیتا سرکار جناب حلیم سادھی سنے سارے بولو سنے جناب حلیم سادھی نہیں بندہ پچھ جناب حلیم سادھی 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 نبی دو سال پالیا چلو مہت شیام شیرہ جھگڑا کرن نہیں آیا پہ پیار محب نال ایک میسیج دین آیا منہ ہر بند اپنے مقتر نصیب دائے بات جس حلیم سادھی مولوی صاحب دو سال پالیا اُدھی ناتا پڑ دیو اے وعد مسجد جھوڑ نہیں مارنے چاہی دے اے نوجوانہ دے ذہن خراب نہیں کرنے چاہی دے اے نا دے عقید تو خراب نہیں کرنے چاہی دے او مولوی اقل دا علاج کار جس حلیم سادھی دو سال پالے اُدھی ناتا پڑ دے تجائے ابو طالب ستارہ سال پالے انہوں خافرات دے آئے 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 حیدری جیڑے ابو طالب ستارہ سال ابو طالب دے احسان پڑھنے چاہی دے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا چاہی دا اے نبی دی شاند دے نبی دی شاند نبی غریب گھر دا بچہ نبی بکریاں چریندہ نبی دے کل مکان کوئی نبی دی شاند ایک اڑا نبی ہے اس تو ساتھا جملہ ہوئی نہیں سکتا حبدار حسین بابا جی دعا فرمائے ایک دو بند بھی کر دن میرے جملے دی نبی غریب گھر دا بچہ نبی بکریاں چریندہ او نبی غریب جید دید دلی ہوئے او نبی غریب نہیں نبی نہیں شراف پاتے نبی دین اور دس سے ہے بہین بی زنگی گزار نہیں چاہیے فقط آ جا وے کھو نیج تُسی اپنی سپینڈ دی گال وے کھ لو ہر بندے رزق وخر ہے کسی کو اللہ ڈھیر دیتا کسی کو تھوڑ ہے تو نبی کو ڈھیر آن نتام بی تس بہین لگ رہے جدے کو تھوڑ جدے کو ڈھیر رہو غریب اپنے کل چو بھی نہ لگ گھن دے بھی او دی مرضی لیکن او مالک او دے کے بھی وید ہے او لے کے بھی وید ہے لہذا اس مالک تے اللہ شکر نبی پڑھا لکھا کوئی کھڑ اشارہ ہی دے سکتا ممبر تو بابا جی کھول کے بند پڑ نہیں سکتا مجبوری ایسی پڑ گئی نبی ان پڑھا اور میں کھ کمال کر دیتا سید انہ کیا خوبصورت جملہ لکھا اور گستا کے محمد انہ زبان بن کر دیتی انہ کہ جیڑا بھی نبی نبی پڑھا لکھا نہیں نبی جی ان پڑھا پڑھا لکھا نہیں نبی آخری کلم دوات منگی دیتی کیوں نے آئے ماں حسین دی راضی نبی جو کلم دوات ان پڑھ جو ہاں دیتی کو گالی شار نال ہو رہی نبی گریب گھر بچہ نبی بکری چرین نبی دیکھ مکان کوئی نبی چلو گال کیونکہ ساڑی مجلس ساڑ 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 یونیورسٹی آف بیت علیہ مسلا میں جو دین سن مجلس چھ مل دا کال یونیورسٹی چھ نہیں لب دا میری تعلیم اپنی بی یہ ہے جو سن اتت درس مل دا کال بادشاہ زاکر بھی مولاد مدخان بھی سید بھی ساڑ مہمان ساڑ ایک پتر کو رشتہ لاب کر ساڑ پتر رشتہ لاب کر بچی کیسی ہو مل بھئی کیسی ہو جیڑی تو آٹے گھار رونی ہے بزرگ گنب با جی خوبصورت بھی ہو پڑی لکھی بھی ہو اچھے گھار آلی ہو تو مال دار بھی ہو با جی اور میں کو اس سہور اصال کار کوئی دی سکتا تھا اچھا میں چلو جی ٹھیک بچی بھی شرائط انہی پچھا جناب بچہ کتنا پڑے ہے میں کہا چاہ جی بزرگ تو بچہ کتنا پڑے ہوتے بزرگ بابا جی ان پڑ ہے ان پڑ ہے میں چلو خیر پا کسانچ سارے پڑے لکھے کوئی نہیں ان پڑ بھی اچھا جی بچہ کاروبار بابا جی بکر چلو جی گھار بابا جی گھار کوئی نصیر پور کسی گھار ہون گھار پر بند بیٹھے گھار تو لکے کرنی گھار میں اچھے بچے واسطے کسی دی آلے تو اندھیدہ رشتہ دینا نہیں شان نبی تو پڑھ دا رہے الزام تو لاد تلن ہے تو آکھ نبی گھر دا بچہ نبی بکریاں چرین نبی گھر مکار کوئی نا مکار تی ہاس کوئی نہیں تی تیرے عرب دے رئیس نبی گھر آکے دیا رشتے کیوں دے لے رہے آئے 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 مہا سید دی راجی مہا اختتام گھر آکے یہ سرکار ابو طالب دائے احسان پڑھنے چاہیے دے رہے مہتے اکمل دینا چلو بھی دے رہے پھر بالکل اختتام راجی بیٹھے ہو جی دعا فرمائے باگے خیر و افیر نال بھی پہنچ جائیے گھر پیار محبت دی 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 جھگڑے دا مقصد بس سرکار ابو طالب دی کلمہ نہیں پڑھیا آئے تو میرے بچے جتنے نوجوان میرے بھائی بیٹھے چھوٹے بچے بیٹھے بزرگ دعا دعا فرمیا انہ نیک عمل سن لگ سارے دل چلو جی دی چوچا دی 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 روٹی تو میرے گھر کھانی دو دن روٹی اور چوچا سامنے رکھ نا آئے جی بند سرکار ابو طالب کلمہ نا اے عمل اند دی تک کر نا جی دم وہ سامنے رک سو نا سامنے رکھ شروع کر شروع کر سو سو لیو آئے سلوار بر محمد آل آئو 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 چلو دعا فرمائے نہیں سفر سارے محبت چیتنا پڑھ گئے جلدی بڑی آئو بندہ ویسی آئی 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 دعا فرمائے سامنے رکھنے آئو چوچا دیسی نال دیسی پراتھے توجہ رکھے آئے نال دیسی پراتھے آئی 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 بندہ مسلمان ہو یا تو سینے چالا ہے اپنا چوچا میں ہکا فردے ہاتھ زبا کی تویا چوچا کھاوا آکھی وقت اکل نہ علاج کر آج ساڑھے چودہ سو سال تو بار تو ہکا فردے ہاتھ چوچا نہیں کھا سکنا کلمہ ابو طالب کوئی نہ پڑیا محمد ایڈا جھلا ستارہ سال ابو طالب دے گھار ٹکر کھانا رہے ہیں آئے 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 ماہ حسین دیرازی ستارہ سال ابو طالب دے گھار ٹکر کھانا ابو طالب دے سان پڑے کار ایمان نہیں پڑنا چاہتا چلو اختتاؤ یا علی یا علی زنگی باقی ملکات باقی مالک جشن دے صدقے تو آڈے رزق وچ اضافہ فرمائے مالک تو آڈے اتفاق کو محبت نہ راندی توفیق عطا فرمائے مالک تو آڈے دل وچ محبت اعلی بیعت پیدا کرے جس تا اتھے بھی عجر ہے اگے بھی ہے قرآن دی بسم اللہ دی لے کے بسم اللہ دی بیعت و وناز دی سین تے حک ویری رسول عجر منگیا ہے چلو میں وہ بھی دست دیا قرآن بسم اللہ دی بیعت تو شروع کرو نی جی وناز دی سین تاک بابا جی حک ویری عجر منگیا کیا کل لہ سالکم علی عجرن اللہ المودت فی القربہ نبی عدد سلطان نبی برمارہ میں عجر رسالت ہور کج نہ منگنا سوائے ادھے کہ میری اہل بیعت نال محبت کرو حیدری آل ساڑھی نامان قرآن دی تا مننی چاہی دی ساڑھی نامان سرکار ابو طالب دی احسان پڑھ دے چاہی دی ایمان نہیں پڑھ دی اسی تجن کی باقی اس تو بڑا ہور عجر ابو طالب دا ہوئی کہے سکنا پتنی بندہ کڑا مننے کڑا چوک کر جاوے سرکار ابو طالب دی شان اس تو بڑی ہوئی کہے سک دی سرکار ابو طالب نے دو پتر پا لے ایک محمد رسول اللہ بڑے دو جا علی جو نے ولی جو اللہ بڑے ایک محمد رسول اللہ بے شراضی پڑھنے لگ باوجی اختتام زنگی باقی ملقات باقی یا علی مدد جنہ بندہ ابو طالب گھر بان کے سوچی جو شراضی پڑھے کہے کیڑی کیڑی ہستی ابو طالب دا اترام کر دیئے اگر یہ ہستی کر دیئے جنہ بندہ ابو طالب دا اترام کرنا جنہ پرشتے اترام کرن انہوں تانبی علمہ دھین جنہ تانبی علمہ دھین انہوں استاد آدھین جنہ استاد اترام کرے انہوں عالمہ دھین جنہ عالم اترام کرے انہوں مجتہد آدھین جنہ مجتہد اترام کرے انہوں فقیہ دھین جنہ فقیہ اترام کرے انہوں محدث آدھین جنہ محدث اترام کرے انہوں راویہ دھین تو چھو بکردہ جنڈا راوی اترام کرے انہوں تابتہ بہین آتھیں جنڈا تابتہ بہین اترام کرے انہوں تابیہ آتھیں جنڈا تابیہ اترام کرے انہوں صحابی آتھیں جنہ صحابی اترام کرے انہوں پیغمبر آتھیں جنہ پیغمبر اترام کرے انہوں نبی آتھیں آدم جن نبی تو لے کے عیسیٰ تک نے نبی جنڈا اترام کرے انہوں محمد مصطفیٰ آتھیں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کے جتی تازیم کرے انہوں سعیدہ فاطمہ تو سارا آتھر سعیدہ فاطمہ تو سارا جتی حد حلال جتی صاف کرے انہوں علی حیدر قرار آتھر علی حیدر قرار جنہوں چھوکے سلاب کرے انہوں سرکار ابو طالب آتھر بولا 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 سکیلہ لیکلنڈر میں موسیقی